اللہ اکبر اللہ ابھی گیم کو مکمل ہونے دو پھر پڑھ لیتے ہیں ابھی تو ازان ہوئی ہے ازان کے وقت تو قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دینی چاہیے تم لوگ گیم نہیں چھوڑ سکتے حد ہے میں جا رہا ہوں ہاں ہاں جاؤ آئے تم بڑے پریزگار ہائیدہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان کو ہی تاہت دے یار بلال مجھے لگتا ہے تم نے اس کے ساتھ نہ زیادہ ہی بات تنگیزی کر دی ہے یار یہ اس کا روز کا ڈرام ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسے زیادہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے چلو گھر چلیں اچھا ہے رکو طیب کو تو آنے دو آ جائے گا خود ہی تم چلو یا اللہ میرے ان سب دوستوں کو ہدایت دے اور ان کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے اسلام علیکم مماد کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تم سناو ریزلٹ کا کیا بنے آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا بس آپ دعا کیجئے گا ہاں ہاں ضرور تمہارے باقی دوست نظر نہیں آرہے ہاں انہوں نے بس رمضان کا مہینہ نمازیں پڑھنی تھی شاید سب گھر چلے گئے ہیں آپ سب کو پتا ہے سب سے زیادہ نمبر کولیج میں میرے آئیں گے ارے نہیں نہیں سب سے زیادہ نمبر میرے آئیں گے چلو صحیح ہے دیکھ لیں گے آج یا تم لوگ میرا انتظار تو کر لیتے اچھا بتاؤ ریزلٹ کابان ہے تم ریزلٹ کی ٹینشن نہ لو تمہاری نمازیں تمہیں پاس نہیں کروائیں گی اسلام علیکم بھائی وعلیکم السلام تم سب آج مسجد کیوں نہیں آئے طیب مجھے وہاں ملا تھا اچھا تو اس کا مطلب ہے طیب نے آپ کو ہماری شکایت لگائی ہے شکایت تو نہیں لیکن آپ سب کو رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنی چاہیے ہمارا جب دل کرے گا ہم تب نماز پڑھیں گے اب ہمارا ریزلٹ ہے تو کیا مطلب ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں اماد بھائی ہم سے منافقت نہیں ہوتی اسے منافقت نہیں کہتے جب آپ نے ماں سے کوئی چیز لینی ہو تو آپ حس سے زیادہ اس سے موجت آتے ہیں بولا تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ اس کے سامنے نماز کا دکھاوا نہیں کر سکتے ہاں ہماد میں بھی ان کو یہی سمجھاتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دکھاوا ہی کر دو کیا پتہ اللہ کو ہماری یہی عدا پسند آ جائے ہاں اور کیا پتہ تم سب اسی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ اللہ بھی کہتا ہے نا نماز کامیابی کیسے لکنجی ہے ہماد بھائی دیکھ لیں گے کہ نمازیں اسے کیسے کامیاب کرواتی ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد رزالٹ آنے والے ہیں ارے ییس ہم سب پاس ہو گئے ییس ذرا اب اس نمازی کا چیک کرو یہ تو پکا ہی فیل ہوگا مبارک ہو تم سب کو لیکن مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے تم سب سے الگ رکھے گا اور میرے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ تم میرے سامنے جھکو میں تمہیں سب سے بڑھتری دوں گا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے مبارک ہو تمہاری پہلی پوزیشن آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر پختہ یقین رکھیں اور ہر حال میں ان فرائز کو ادا کریں جو اس نے ہم پر فرض کیے ہیں کیونکہ جب آپ اس کے دیئے ہوئے احکامات کو مانیں گے تب وہ اپنے کیے ہوئے تمام وعدے آپ سے پورے کرے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ان تمام چیزوں کا عجر دے گا جس کے آپ حق دار ہیں